اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہوگا یا وہ ہی ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا اے جی ایک ریپیٹ ریل ہے جو چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا کرے اور اگر میں ملکہ کرنا تو جو ان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی گورننس پر مقاولہ کریں پنجاب کے ساتھ وفاق میں آکے ایک میننگفل آپوزیشن کریں اور بتائیں کہ گورننس میں کام پر امپرویمنٹ ہو سکتی ہے مگر اب وہ چونکہ ان کا ایک میننسٹ ہی یہ ہے ان کا کام ہی ہے یہ تو اس کام میں تو صرف یہی ایک آپشن رہتی ہے کہ ہر دوسرے ہفتے ایک نیا اعلان کر دو تو آج میں دیکھ رہا ہوں جی آج تیرہ نومبر ہے چوبیس نومبر تک ایک نیا تماشا ہے پی ٹی آئی کو مل گیا ہے اگلے دس دن یہ ان کے لحاظ سے ٹی وی چلتا رہے گا کہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا جہاں تک حکومت کی بات ہے جی دیکھئے we've gotten used to this and not just now دس بارہ تیرہ سال سے یہ تماشا چل رہا ہے اس گورنمنٹ کے دوران تو چھوٹی عید سے پہلا نے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھئے گا بڑی عید پہ آئی بڑی عید سے پہلا نے کہا بڑی عید کے بعد آپ دیکھئے گا تو فائنل کالز بھی آتی ہیں کالز بھی آتی ہیں دیکھئے یہ اعلانات کرتے رہیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جہاں تک لاعمل کی بات ہے کہ what the government will actually do اس کے دیکھئے اگر تو یہ کوئی پرامل اعتجاج کی طرف جاتے ہیں جو کہ track record ان کا خاصہ خراب ہے اور کوئی یہ اجازت لے کے کسی موقع پہ انتظامیہ کے ساتھ بات ہو جاتی ہے تو وہ ایک الاعدہ بات ہے مگر اگر unlawfully اور پشلی دفعہ کی طرح انہوں نے کہا ہم نے ڈی چاک پہ آنا ہے نہیں وہ ڈی چاک پہ دیکھئے اور ایک یا لاک یا دو لاک یا تین لاک لوگوں کو لاکی ڈی چاک پہ بٹھائے ہیں پھر سے وہی کام کرنی کوشش کریں گے جو آپ نے پیش لوا ناکام طریقے سے کیا تو پھر روکیں گے نہیں قانون حرکت میں آئے گا جی پبلک پرائیوٹ پروپٹی کو بھی خطرہ منی آنے دیں گے شہریوں کی زندگی کو بھی خطرہ منی آنے دیں گے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر سے ریاستی مچینری کو استعمال کر کے تیر گیس خیبر پختون کو آکے استعمال کر کے یہاں پہ آکے ادھم مچانا ہے اور توڑ پڑ کے لیے آنے کا ارادہ ہے تو اس کے تو ہرگز کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی اس باری آپ اس کو زیادہ سیریسلی لیں گے کیونکہ اس میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود انوال ہوئے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل فائنل کال ہے سیت علی امین صاحب خود آ رہے تھے دو تین بار آئے جو بھی ہوا اس باری گورنمنٹ زیادہ سیریسلی لے گی کہ یہ واقعی میں یہ یعنی ہے کہ وہ ہمارے سیریسلی لیں گے میرے خیال سے شاید ایون لیس سیریسلی لیں گے کیونکہ کتنی دفعہ آپ یہ تماشا صرف پچھلے چند ماہ میں ہی ہو گیا ہے دیکھیں نا سیریسلی اس حد تک ضرور لیں گے جس حد تک law and order کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ کوئی سیچویشن ہی ہونی چاہیے مگر اپارٹ فم دیٹھ دیکھیں اگر انہوں نے اعلان کیا ہے پچھلی لفعہ آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے کارکنان کو اور عوام کو اکسایا علی امین گنڈاپور صاحب نے ساری توڑ پھوڑ کرنے کے بعد رستے میں آتے ہوئے یہاں سے لیفٹ آنے کے غائب ہو گئے باقی قیادت ان کی work from home تھی باقی یہاں پھر انہوں نے عوام کو اکسا کے علاقہ قانونیت کے طرف دھکیل دیا تھا اور آپ اس میں ان کے یہ خود جماعت کے یہ حالات ہیں کہ آپ کو مجھے بٹھانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ آپ تین مندے پی ٹی آئی کی بٹھا دیں تو آپ کا ایک ٹاک شو ہو جائے گا بیسوں باعثے کے ساتھ تینوں کے ہر موضوع پر مختلف فیوز ہوں گے تو دیکھئے ہم اس کو ایسا پولیٹیکل چیلنج یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے ہاں ایسا لاؤ ان آرڈر کوئی کسی نے یہ اعلان کیا ہے اور ہمیں ان کے ٹریک ریکورڈ کے ساتھ بلکل یہ اویر رہنا پڑے گا اس طرح کی صورتحال نہ بنیں باقی ہم حکومت اپنا کام جائی رکھے گی اس کو زیادہ لائٹ نہیں لے رہے آپ لوگ کیونکہ دیکھیں سپورٹ تو ہے پی ٹی آئی کی اور اگر وہ نکل آئے جس طریقے سے آپ خان صاحب ان کو موبلائز کر رہے ہیں ان کے نام پر نکل آئے اور اتنے نکل آئے جتنی ان کی سپورٹ بیس کے مطابق تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے میں فات صاحب I'll just point you to the recent activities they've done اسلامباد کی طرف اعلان اسی طرح گج واجکے پتہ نہیں کس طرح کس طرح ہم آئیں گے پھر اسلامباد میں ایک جلسہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پہلے جو انہوں نے سنگانی پہ کیا تھا وہاں پہ جس طرح کی گالم گلو چلی اگمین گنڈاپور صاحب نے کی اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہم نے بلڈ اپ سنے تھے لاہور جلسے میں پوری اجازت دی گئی ایک بالکل فلاپ شو ہوا یہاں پہ recent جو بھی احتجاج کے نام پہ آئے تو دیکھیں یہ تو یہ اعلانات کرتے رہے ہیں یہی آرگیمنٹس جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں تب بھی پریویل کرنی چاہیے تھی وہ تو ہم نے خیر دیکھ لیا مگر میں پھر بھی کہتا ہوں جی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں بلکل آپ اپنا کام کریں I don't think there is anything to worry about on that front یہ آئیں اپنا شوق پورا کریں مگر پورا منطر ہی کے کیسے کریں بلکل اپنا شوق پورا کریں ان کو اگر تھوڑی سپیس گورنمنٹ دے تو یہاں نوبت یہاں تک پہنچیں نا یہ بھی دوشو ہے نا کہ گورنمنٹ نے ان کو بلکل جو ہے وہ ایک انچ بھی نہیں دے رہے بلکہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں جنون سختیاں چلے کیسے کی اوپر تو بات ہوتی ہے جیہاں میشہ ایسا ہی ہوتا ہے کیسے اس پہ لگا دیا اس پہ لگا دیا لیکن کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں بغیر بغیرہ کوئی انگیجمنٹ گورنمنٹ کرے آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کمفٹبل ہو گئے ہیں کہ ہم وی آر این اگوڈ پوزیشن تو بھر دباؤ ان کو دیکھئے فات صاحب دیکھئے نا ایک ڈسکنیکٹ ہے میرے خیال سے پی ٹی آئی ایکسپیکٹس کے خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ ناہومے کے مجرم ہیں آپ بان نائنٹی مینن پاؤنڈ کیس کے مجرم ہیں اس پر بات چیز نہیں ہو سکتی سو گورنمنٹ کا پھر یہی ریسپانس ہوگا کہ اگر آپ نے اس طرح کا احتجاج کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ انہوں نے بقیدہ ایک آئے کیجئے ہم نے آکے ڈی چاک پہ بیٹھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر سنگجانی میں کریں گے تو پریشر تو کوئی نینب مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ڈالو کہ وہ پھر اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں اس پر کوئی بات چیت ہو ان کو کنسیشنز ملے کوئی ریلیف ملے اگر وہ انہوں نے ڈی چاک پہ آنا ہے اور زور دبردستی سے آنا ہے تو پھر that means کہ گورنمنٹ بلکل clear ہے کہ پھر use of force to the maximum ہوگی بیچ کے کوئی چیز نہیں ہے بیچ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اچھا ایر چلیں آئے ہم اسے بات کریں کوئی دمیانی رستہ نکال لیں دیکھیں جی زور دبردستی سے تو کسی بھی چیز کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے نہ دی جائے گی اور زور دبردستی تو خاص طور پر جو یہ ناؤں میں کے دن اور اس کے علاوہ بھی دکھا چکے ہیں we cannot afford incidents like that again خیلال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوان کرنے کے آنے